بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کے ہماری ویڈیو کے متحدہ عرب امارات کا رہائشی ویزہ یعنی ریزیڈنس ویزہ حتم ہونے کے بعد ہم متحدہ عرب امارات میں کتنے دن قیام کر سکتے ہیں یعنی ویزہ حتم ہونے کے بعد ہمارے پاس جو گری سپیرٹ ہوتا ہے وہ کتنے دن کا ہوتا ہے بہت سے دوستو کو متحدہ عرب امارات کا ریزیڈنس ویزہ حتم ہونے کے بعد گری سپیرٹ کا بالکل علم نہیں ہوتا تو اس لائلمی کی وجہ سے وہ اورسٹے ہو جاتے اور پھر مجبوراً اس کو باری جرمانہ پہ کرنا پڑتا ہے تو دوستو اس ویڈیو کے ذریعے آپ آسان سے طریقے سے جان سکیں گے کہ آپ کا گری سپیرٹ کتنے دن کا ہے تو دوستو یہ چند منٹ کی ویڈیو بہت کمال کی ویڈیو ہے اس کو سکپ نہ کریں اور دوستو کے ساتھ بھی شیئر کریں ابھی اس آسان سے طریقے کو سمجھانے کیلئے میں آپ کو موبائل سکرین پہ لے کے چلتا ہوں جی دوستو ہم موبائل سکرین پہ آ چکے سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی بروسر اوپن کر دینا ہے اور سرچ بار میں آئی سی پی سمارٹ سرویس لکھ کر سرچ کر دینا ہے سو اس کو سرچ کرنے کے بعد میں نے پہلے ویپ کو اوپن کر دیا اب یہاں پر میں نے پبلک سرویسز کو پریس کر دیا اس کے بعد فائل ویلیڈیٹی کو پریس کر دیا اس فائل ویلیڈیٹی سیکشن میں ہم نے سرچ بائے میں فائل نمبر سلیکٹ کر دیا سلیکٹ دہ ٹائپ میں ہم نے ریزیڈنسی سلیکٹ کر دیا اور اس کے بعد ٹائپ فائل کے سیکشن میں ہم نے امرٹس آئی ڈی نمبر کو سلیکٹ کر دیا تو اب یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس خانے میں ہمارا اماراتس آئی ڈی کا نمبر ریکوائیڈ ہے تو یہاں پر ہم انٹر کریں گے اس کے بعد ہم نے اپنا نشنلیٹی سلیکٹ کرنا ہے نشنلیٹی سلیکٹ کرنے کے بعد میں نے اپنا ڈیٹا برد یہاں پر سلیکٹ کر دیا یعنی تاریخ پیدائش سلٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں پر آئیم ناٹ ایرے بوٹ پر ٹک کر دیا اور پھر میں نے سرچ کے آپشن کو پریس کر دیا دوستو سرچ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ویزے کا پول ڈیٹیل ہمارے سامنے آگیا جس میں ہمارے ویزے کا ایشو ڈیٹ ایکسپیری ڈیٹ اور اسی طرح گری سپیرٹ ہمارے سامنے آگیا سو اس آسان سے طریقے سے آپ کا ویزہ ہتم ہونے کے بعد آپ اپنے گری سپیرٹ کا دورانیا معلوم کر سکتے ہیں یہ تیاج کی ہماری ویڈیو مزید اسی طرح کے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مزید کسی کا کوئی سوال ہو تو ہم سے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کا شکریہ ادا کر دیں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے